سورة البکرہ آیت نمبر ٹو ٹو نائن میں ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں اللہ وحدہ اللہ شریک نے طلاق کا ذکر فرمایا ہے طلاق کا لگوی معنی ہے جدائی کے ازاد کرنے کے ترق کرنے کے میاں بیوی کے درمیان جو ایک فاصلہ قائم ہوتا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کے تو اللہ وحدہ اللہ شریک نے ارشاد فرمایا طلاق دو مرتبہ ہے لوگوں نے اچانک کالز کی ہیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل پڑتا ہے لوگ طلاق کا مسئلہ اس وقت پوچھتے ہیں جب سب کچھ کر گزرتے ہیں بعد میں آکے مسئلہ پوچھتے ہیں فون کالت کرتے ہیں کہ اس پر کیا فتوہ دیا جائے گا کیا بنے گا تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں طلاق کا سنت طریقہ ہے وہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے سنت طریقہ یہ ہے جب عورت حیث سے پاک ہو کر توہرک میں آ جائے پاکی کے دنوں میں آ جائے تو جب پاکی کے دن عورت کو حاصل ہوں اس وقت وہ نہاتی ہے صاف پاک ہوتی ہے میک اپ وغیرہ کر کے بندے کے سامنے آتی ہے اگر بندے کی تھوڑی سی بھی محبت ہوتی ہے عورت کے ساتھ تو وہ اس کی طرف راگب ہوتا ہے اگر وہ کرتا ہی نفرت ہے تو اسے اس کا بھی پاس نہیں ہوتا پاکی کے دنوں میں جب عورت پاک ہو کر صاف ہو کر بندے کے سامنے آئے اگر وہ دل سے اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے تو اب اسے پاکی کے دنوں میں جسے توہر کے ایام کہا جاتا ہے کہے کہ میں تم کو ایک طلاق دیتا ہوں اس طرح وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے اب انتظار کرے لوگوں میں مشورہ کرے سولہ صفائی کی گجائش باقی ہے اگلے توہر تک یعنی اگردہ حیض جب اس عورت کو آئے اس کے بعد توہر کی حالت سے پہلے پہلے دیکھیں کتنا وقت ہے بیس پچیس دن اس کے پاس ہیں وہ سلام مشورے کرے عورت بھی اپنے گھر والوں سے بات کرے بندہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرے اپنے بڑوں کے ساتھ بات کرے اگر سولہ صفائی کرنی ہے تو شریعت نے حق دے رکھا ہے یہ ایک طلاق اس نے دی ہے طلاق رجعی اس کو کہا جاتا ہے طلاق کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ہے طلاق رجعی اس نے اختیار کر لیا ہے اس کے بعد اگر سولہ صفائی نہیں ہوتی وہ جب اس کی بیوی حیث سے فارغ ہو کر طہر کی حالت میں آئے تو اب اگر اس نے نہیں رکھنا اس کو سولہ صفائی کی کوئی گھجائش نہیں ہے تو وہ اس مرتبہ یہ کہے میں تم کو ایک طلاق اور دیتا ہوں اب طلاق بائن اس نے دے دی ہے طلاق بائن کے بعد بھی سولہ کا حق ہے اگر وہ بسانا چاہتا ہے اپنے گھر کو بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اب بھی اس کے پاس گھجائش ہے اگلا طہر جب آئے پاکی کے دن آئیں اگر اس نے اس سے رجوع نہیں کرنا طلاق بائن کے بعد نکاح کی ضرورت پڑتی ہے دوبارہ نئے سیرے سے نکاح ہو جاتا ہے لیکن طلاق کا حق جب تک اس کی بیوی ہے اس کے پاس محفوظ رہتا ہے اب اس نے اگر نہیں رکھنا تو یوں کہے میں تم کو ایک طلاق اور دیتا ہوں تو اب تین طلاقیں ہو چکی ہیں پہلے طلاق رجوع اس نے دی رجوع کا حق تھا دوسری طلاق دی بائن اس کے بعد بھی رجوع کا حق رہتا ہے میاں بیوی آپس میں تعلقات بحال کر سکتے ہیں اب طلاق مگلزہ اس کو کہا جاتا ہے جدائی ہو جاتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان اب جب اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں تو کہنے کے ساتھ ہی وہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اب اس کا اس کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے اب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہے ازاد ہو چکی ہے اس کے نکاح سے وہ نکل چکی ہے دیکھیں کہ یہ سنت طریقہ ہے کہ سنت نے کیسا پیارا طریقہ دیا ہے ہر شخص اگر سنت کے مطابق طلاق دے تو کتنے لوگ پڑ جائیں گے صلح صفائی کروا دیں گے اور ایک گھر جو بس رہا ہے شیطان سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گھر ٹوٹ جائے رشتے ختم ہو جائیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب طلاق واقع ہوتی ہے بعد میں بعد لڑائی جگڑے تک چلی جاتی ہے قتل و گارت تک چلی جاتی ہے پھر شیطان کوئی قصر نہیں چھوڑتا تو سوچنا یہی ہے کہ سنت طریقے کے مطابق اگر آپ طلاق دیں گے اگر آپ نے اپنی بیوی کو نہیں رکھنا سنت طریقے کو اپنائیں پھر کسی عالم کے دروازے پر آپ کو دستک دینے کی ضرورت نہیں کسی مفتی کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں سنت سے محبت کیجئے سنت میں بڑی آسانیاں ہیں بڑی بہاریں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تفیق نصیب فرمائے